موسیقی اسلام علیکم گوڈ مورننگ میں ہوں اسمافتہ خانجی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان فیس ٹی وی نیٹ برک پر آئیے آج کی صبح کا اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان میں بہت سا ایسے ٹیلنٹ ہے جس نے کہ ہمیشہ ہمارا سر جو ہے وہ فقر سے بلند کیا بہت سا ایسے نوجوان نسل کے بچے بچیاں بہت سا ایسے کارنامے انجام دے رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی اچھی خبر روز ہمیں سننے کو ملتی ہے پچھلے دنوں ہمیں اسی خبر سننے کے لیے ورلڈ ریکارڈ بنایا لڑکیوں نے چیمپینشپ جیتی میمری چیمپینشپ اور اب اے سی سی اے میں ورلڈ ریکارڈ کائم کیا ہے زارا نے ان کے بارے میں بات کریں گے ریاض صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان سے ملقات کرتے ہیں اسلام علیکم ریاض صاحب علیکم سلام کیسے ہیں خویرے سے بلکل اور دیکھی بہت اچھی خبر ہے زارا نئیم نے ورلڈ گلوبل ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اور بہت ہی مشکل امتحان سمجھا جاتا ہے اے سی سی اے یعنی ایسوسیشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ ایکاؤنٹس اس میں پروفیشنل ایکاؤنٹنسی کا ہے اور اس کی اہمیت یہ کہ یہ دنیا بر میں ون سیوٹی نائن ممالک میں سے عالمی میار کا تسلیم کیا گیا ہے یعنی جس نے اے سی سی اے کیا ہو اچھے مارک سے دنیا کے ون سیوٹی نائن ممالک کے دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں اگر وہ جانا چاہے تو اچھا یہ زارا نے جو کام کیا ہے تو اس سے ہمیں ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین گھر والے لڑکیوں کو سپورٹ کریں ان کی حوصلہ شکری نہ کریں تو ہماری لڑکیاں ہماری بچیاں دنیا میں کسی بھی میدان میں اپنا نام کر سکتی ہیں اور اور بھی پہلے بھی ہوتا رہا ہے جیسا ہی آپ نے کہا ایما عالم اور قصہ زہرہ نے کیا اس سے پہلے مجھے یاد دیں آ رہا ہے غالباً دو سال پہلے جیسا ہوں نے مجھے کیا ہے ایک بہت کچھ رکارز بنایا ہے بہت کچھ بھی رکارز بنایا ہے باکستان بچوں نے مجھے ہو رہا ہے لیکن اب یہ بہت سا جیسے گلوبالی بنایا ہے باکستان بچوں کو مجھے ہو رہا ہے اور اس کے لئے ہم سب کلیے بہت فخر کی بات ہے اور انسپریشنل بھی ہے کہ ہمیں خود رہنے ایسپریشنل لینے جایئے ایسے سٹوڈنٹس سے ایسی بچوں سے کہ جب وہ کر سکتے ہیں تو اور بچے بھی اس وقت سکتے ہیں یہ جب ہی میں نے والدین کی بات کی اس کی احمیت یہ ہے کہ زارا نے اپنی اس کامیابی کو اپنے والد کے نام کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ میرے رول موڈل ہیں اور وہ فوج میں تھے پہلے اور انہوں نے اپنے تمام لڑکیوں کو کہا کہ تمام جو روایتی جو رکاوٹ ہیں ان کے پروانہ کرو اور اپنے خوابوں کو پورا کرو تو اس نے کہا کہ میں نے جب ان کو اپنے والد کو فوج میں اپنی کامیابیوں حاصل کرتے دیکھا ظاہر اس میں ترقیاں تو میرے دل میں بھی اومنگ پیدا ہوئی کہ میں بھی ان کے نقشے خدم پر چلو تو میں نے یہ محنت کی اور پھر گھر سے حوصلہ بزائی تو آپ دیکھیں گھر میں والدین کس حد تک یعنی ایک رول موڈل بن سکتے ہیں کامیاب بچوں کے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر ماں باب ہی خود نہ ہو اور تو بچوں پر تو اس کا اثر پڑے گا کہ ایک بیس جو بنتی ہے کسی بی بچے کی وہ اس کے گھر سے ہی بنتی ہے اور پھر اچھے سکول سے اور ٹیچرز اچھے ہو آپ کو ملیں تو دیفنیٹلی آپ کا جو تعلیمی کیریئر ہے وہ بہت اچھا جاتا ہے اچھا والدین کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس میں تربیت بہت زیادہ آتی ہے سامنے کہ آپ بچوں کو ایسا ماحول دیں کہ جہاں پہ وہ اچھی طرح سے اور سکون سے پڑ سکیں اور پڑھائی سے بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے سکول میں ان کو بس ایدمیشن کرا دیا اور اب وہ وہاں پہ جیسے بھی پڑھ رہے ہیں خود ہی پڑھتے رہے ہیں خود بھی دیکھنا پڑتا ہے خود بھی توجہ دینی پڑتی ہے بلکل اور دیکھیں میں تو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں لڑکیوں کی تعلیم کو کیونکہ اگر ایک لڑکا فرس کیجے میرا ایک بیٹا ایک بیٹی اگر بیٹا اگر کم بھی پڑھے گا تو کچھ نہ کچھ میں کینکی بن جائے گا ہوتی ہے کہ وہ ایک پورے ایک نسل کو تیار کرتی ہے اگر لڑکی تعلیمی آفتہ ہوگی باشاور ہوگی تو اس سے کئی نسلیں جو ہے باشاور اور تعلیمی آفتہ نکلے گی تو لڑکی کا پڑھنا بہضر ہوگی ہے ہمارے ہاں لوگوں کی جو سوچ ہے اس کے بلکل باراکس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ایک سوچ جاتا ہے کہ لڑکی کی اتنی تعلیم کے اوپر اتنی محنت کرنے کی اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کی تو شادی ہونا ہے اور اس نے چلے جانا ہے کہیں ہمارا فوکس فیف یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹے کو اچھا بڑھا لیں تاکہ اسے اچھی ناکری ملے اچھی ناکری ملے گی اچھی کمائی کرے گا تو ہمارا جو بڑھاپا ہے وہ اس کا سہارہ بن جائ جائے گا تو اس سوچ کو تبدیل ہونا بہت سکتا ہے بلکل اور میں اس سے اختلاف کرتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھئے بیٹا جو اس وقت تک بیٹا ہوتا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہے بلکل بیٹی ہمیشہ بیٹی رہتی ہے اور یہ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کے حالے سے بتا ہوں کہ بیٹیاں جتنا ماں باپ کا خیال کرتی ہیں یہ بلکل ایک میت ہے کہ بیٹا سہارہ بنے گا کوئی بیٹا سہارہ نہیں بنتا ہے ایسی بات نہیں ہے میں جنرلائز نہیں کر رہا ہوں لیکن ام ام ا لیکن ہر بیٹی یعنی بیٹے کے بارے میں آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے لیکن بیٹی کے بارے میں میں پوری یقین اور وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر بیٹی اپنے ماباپ کا جس حد تک ہمدرد اور غم خار اور ان کی ساتھ دینے والی ہوتی ہے لڑکیں نہیں ہوتے اس میں اس لیے لڑکی کی تعلیم بہت ضروری ہے میرے نزدیک اور میں آپ کو ہوتا ہوں میں جب بچیوں کو چھوٹی بچیوں کو جب اسکول جاتا ہے وائے وین میں دیکھتا ہوں تو لٹرلی میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں جب میں چھوٹی بچیوں کو دیکھتا ہوں بیک لپ بچوں کو دیکھتا ہوں بچوں کو دیکھ کر نہیں ہوتا بلکل آپ اس میں دسکرمینیٹ نہیں کر سکتے ٹھیکے کسی کی اب کوئی کیا صلاحیت ہے کسی میں اور وہ پڑھائی میں کتنا اچھا ہے کسی اور اس میں کوئی اور ٹیلنٹ ہے اس میں جنڈر کبھی نہیں آتا ہے لڑکی میں زیادہ ہے یا لڑکے میں زیادہ ہے کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک انفرادی جو حیثیت ہوتی ہے میں آپ کو قطعہ کلام کر رہا ہوں میں آپ ترکی کی مثال دوں گا میں پاس پاکستان میں ترکی کا بڑا ذکر ہوتا رہتا ہے اس کی پوزیٹیو باتوں کو کوئی نہیں دیکھتا کمال اطا ترک نے جب اقتدار سمالا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں کی خواتین کو آزادی دی اور ان کو برابر کے حقوق دیئے ان کو ملازمتوں میں حقوق دیئے ورنہ وہاں کے عورتیں گھروں کی حق تک تھی اس نے نہ صرف ووٹ کا حق دیا بلکہ ان کو بلکل مرد کے برابر اس وقت کوئی جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا اور جنڈر ایکویلٹی تو آج دیکھئے ترکی کہاں پہنچا ہے اس طرح سے دنیا کے ہر طرف کی اپس طور پر جہاں آپ عورت کو بھر میں بٹھا دیں گے مذہب نے بھی جب کوئی فرق رکھا ہے یہ نہیں تو ہم لوگ کون ہوتے اور اسی طرح سے ایک اور بڑی اچھی خبر تھی کہ ایک اور بچی نے کیمسٹری دیکھے اتنا مشکل سبجیکٹ ہے اس کا پیاروڈک ٹیبل جو ہے اس نے ڈیرھ منٹ میں اس کو سولف کیا تو یہ ہمارے یہاں کے ہی بچے ہیں جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا تعلیمی میار اچھا نہیں ہے لیکن بہت اچھا تعلیمی میار یہاں پہ جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے بچوں کو ان سے وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اسی لئے جب ہمارے یہاں سے بچے سکولرشپس لے کے باہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ اور زیادہ جو ہے اچھی طرح سے پڑھتے ہیں اور وہاں کے جو بچے ان کو بیٹ کر کے وہ آگے نکلتے ہیں اور ضرورت اسی بات یہ ہے کہ ہم صرف یہ کریں کہ اپنے ماہول کو اور اپنے سسٹم کو اور بہتر بنائیں ورنہ ہم دنیا پہ رول کر سکتے ہیں علم میں کمس کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح توجہ دے ہیں صرف بس توجہ دینے کی ضرورت ہے تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے اندر سے سستی کا اور بے ایمانی کا جو ایک انصار ہمارے اندر بہت زیادہ آگیا اس کو نکال دیں اگر تو پھر ہم بہت آگے بس سکتے ہیں ہاں یہ ہے آپ نے جب یہ ایجوکیشن سسٹم کی بات کی تو اس میں بھی یہ ہے کہ اس گلے سڑے ایجوکیشن سسٹم میں بھی یہ بچے نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں بالکل تو آپ سوچیں اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ایمانداری کے ساتھ یہ تجارتی بنیادوں پر جو اسکول چل رہے ہیں میں انتہا تو ذکری نہیں کروں گا یہ تو کاروباری ادھارے ہیں جو بیچ رہے ہیں تو اگر صحیح معنوں میں اگر آپ کریں آپ دیکھیں گورنمنٹ اسکول تھے پاکستان میں پہلے پیلا اسکول کہتے ہیں دو ہی قسم کہتے ہیں اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم ڈاکٹر قدیر کان نے گورنمنٹ اسکول جھانگیر روڈ سے پڑھائے اردو میڈیم سے پروفیسر جو ہمارے کراچی یونیسٹری کے وائس سانسلر تھے پیرزادہ قاسم انہوں نے گورنمنٹ اسکول سے تعلیم حاصل کی بلکل اس ٹائم بھی لوگ تعلیم حاصل کر کے بہت آگے تک بڑے ہیں نہیں انشاءاللہ اور اس طرح کی اچھی خبریں اور بھی ہمارے پاس آتی رہیں گی جو ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے یہاں پہ ایک بریک لوں گے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنا پاکستان میں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان میں ہوں اسماء اور اس وقت میری ساتھ سوڈیو میں موجود ہیں محمد احسان ڈیریکٹر ہیں رائٹر ہیں ہوسٹ بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں ملٹائے ٹائلنٹیڈ ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم ملٹائے ٹائلنٹیٹ ہیں جانے ٹائلنٹیٹ ہیں تو مشکل ہوتے ہیں سارے چیزیں ان 모두 ملٹائے ٹائلنٹیٹ ہیں تو مشکل ہوتے ہیں سارے چیزیں ایک ساتھ منی جانے ٹائلنٹیٹ ہیں مشکل ہوتے ہیں انگرہ کلا کے بعد میرے تھوڑی پریشانی ہی یہ رہتی ہے آیا تھا ہمارے صرف ایکٹر بننے اس پہلی اسپریشن یہی تھی 90% لوگ جائے ایکٹر بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک کام بھی شروع مجھے لیکن احساس ہوا میری وجہ پر ایک احساس ہوا کہ جب آپ ایکٹر بناتے ہیں تو آپ کام مانگتے رہتے ہیں تو پھر میں نے احساس ہوا کہ جتنے بھی اندustری کے بڑے جینیس ہیں ہمائیوں ساید ہیں ہیں شارو خان ہیں بڑے بڑے جتنے بڑے پوری ہیں والد وائٹ نیٹرنیشن ہیں ان سب نے اپنے پوائنٹ لیا کہ ہمیں جو پروڈکشن کا چارج ہے وہ بھی لینا پڑے گا تاکہ ہم سیلف امپلوئید ہو جائیں اور خود کو وہ کریکٹرز دے سکیں وہ کہانیاں ہم لا سکیں جو ہم جن پر بلیف کرتے تو وہ مجھے اساس بہترین ہو گیا یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں تو بڑے مقشور ہیں کیونکہ وہ سٹارز بھی وہی سوچتے ہیں کہ وہ کب تک سٹار رہے گا ان کا سٹار رہے گا ایک ٹائم تو آئے گا جب انہیں کام ملنا کام ہو جائے گا تو ایسا کام کیا جائے کہ اپنا ساتھ میں ایک بزنسٹار رہے گا تاکہ لوگ پھر آکے ان سے کام مانگیں ہاں پروڈکشن کا کام ایسا ہے کہ اگر آپ کو کام نہیں مل رہا تو آپ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کام کے لیے exactly اچھا اچھا رائٹر آپ رہے ہیں اور پاکستانی films جو رہے ہیں ان میں آپ کا بھی کافی کانتریبوشن رہا آپ رہے ہیں ان کے پارے ہیں تو بتایے گا اچھا میں نے آپ کو بیسے بتاویے گا بیسے بتاویے ان میں آتے ہیں لیکن اکی فائن اچھا ملی آسیتی اسوشائیتی آسیتی آسیتین آسیتین آسیتن جو دو لوگوں نے لکھی دی پری اس میں سے ایک ریٹر میں تھا اچھا اس میں زنوان کیا سیکھنے کا بھی تلام اور ان دونوں کے بعد مجھے یہ احساس ہوو کہ اچھا اندوان کے بعد مجھے یہی احساس ہو کہ زندگی کتنیہ سین رومانٹک موی تھی اور پری ہورر دونوں کا بلکل ہی موڈ الگ تھا سکرپ بلکل ہی الگ ہوگا تو کس میں زیادہ مزا آیا کس میں زیادہ مزا آیا کس میں زیادہ مزا آیا پری پہ میں اصوشی ایڈریکٹر بھی تھا اس لئے اس پہ زیادہ مزا آیا کیونکہ اس کا پورا جو پورا جو پورا جو چارج تا جب تک وہ ریلیز نہیں ہے جو فائل آپ سنما پہ لگاتے ہیں موڈ الگ چیک کریں وہ اس کا ساتھ تھا اس پہ اس پہ زیادہ مزا آیا زندگی کتنیے پہ رسائنگ پہ ریلیز نہیں ہے تو وہ بس لاس پروجیکٹ پہ پڑھا ہی چلا ہی رہا ہے اس پہ اس پہ جو پڑھا ہی جو پڑھا ہی چلا ہی تو اس کی وجہ سے یہ جو پڑھا ہی تو شورٹ فلم پہ آپ بنا رہے ہیں حاہہ جیب چینل کے لئے شورٹ موویز بنا رہے ہیں اگر کیا ارادہ ہے اسی کو سیریز کیا بنا رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا پھر تیلیویشن کی طرح پیانا ہے ٹی وی تو یہ ہے کہ میں نے کیا ہے ہر ان دیر ایو دن کپلو تیل فیلمز اینجلین ملک اچھے بڑے گرارٹر سے جب پیلی ایک زمان میں بہت زیادہ پیوز کرنا تھا پیلی ٹی وی تو کی تو ہے ہر ان دیر مگر مجھے اس طرح کا کچھ ملا نہیں ابھی تک تو میں نے یہ سوچا کہ یہ دیجٹل پہ آتے ہیں میں نے سب کچھ تیاغ دیا میرے پاس تھوڑے ہر اندر کچھ کچھ کام مل رہے تھے میں نے دیجٹل پہ طریق زیرو سے شروع گیا میں نے بسکلی دو سال ایک سال پہتے ہیں جب تک کچھ دھنکی چیز نہیں ہے مجھے کچھ ڈیسپریشن نہیں ہے ٹی وی پہ جانے گی جب تک کچھ دھنکی چیز ہو تو کریں اب تو جب سے یوٹیوب پہ چینلز آ گئے ہیں تو اکسر لوگ جو کہ اب انہیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹی وی چینلز کے پیچھے بھاگیں یا کام کے لیے بھاگیں اور آپ جیسے لوگ جو اپنا کام خود ہی بنا کے اور پہ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ شورٹ موویز بنا رہے ہیں اس میں ڈیریکشن بھی آپ دیتے ہیں لکھتے بھی آپ کو دیں اور ایکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی ساری چیزیں ہیں جو سوٹ کرتا ہے وہ وہ کرتا ہوں سب سارے بھی کر رہا ہوں تو اپنی مردی سے بھی کرتا ہے لڑکی کا کرتا ہوں لڑکی کا کرتا ہوں کیونکہ میں لڑکا ہوں لڑکی کا لڑکی کا لڑکی کا تو وہ بھی کرتا ہوں نہیں میرا بڑا ماننا ہے بلکہ اپنے ساتھ بہت سارے بہت سارے اکٹرز ہیں جنہیں اس چینل پہ پرموٹ کروں لاؤں کسی اس پہ پہ پہنچا ہوں میں جس طرح میرا آہستہ آہستہ مینسٹریم میں مجھے صحیح لوگ نہیں مل رہا انٹر ہونے کی سلسلہ بن رہا میں چاہتا ہوں وہ سب بھی اس سین کا حصہ اور جس طرح کی رائٹنگ ایکٹنگ ڈائلوگ میں چاہتا ہوں بڑا الگ ہے تو پری اور زندگی کسی ان کے انشارج وہ اور لوگ تھے اس کا فلیور بہت الگ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایکٹرز اور یہ جو رائٹنگ اور ڈائلوگ کا فلیور ہے وہ میں کسی طرح لاغ ہوں اور کروڑوں پاکستانیوں پچھا ہوں دیکھا جائے تو تھوڑا مزایا اور کامیڈی زیادہ تر لوگ اسی طرح کی بنا رہے ہیں کیوں دیکھی زیادہ جاتی ہیں پسند زیادہ کی جاتی ہیں آہہ لگ زیادہ کی بنا رہے ہیں ایک تو یہ تینشن بہت ہے دنیا میں پریشانی بہت ہے انکلوڈنگ ہماری خود کی لائف تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی پہلے خوش تو اگر لوگوں کو تو اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں کوئی انٹینس کہانی بھی سنائیں گے کچھ چینل آئے ہیں جو فترناک تھریلر اور بنا رہے ہیں ちょہ بچر ہی سوچ سن ، بناہت این طرح اپنی اپنی ی الت vígestion میں تو میں بہت زیادہ کا مضان رہا ہے تو میں بہت زیادہ کی بسہت leggم لگ نہیں سوچا اگر ہم ہورر موویز کا جیسے پری آپ نے لکھی اور اس میں گیا آپ نے دیریکشن میں بھی اسیسنٹ ڈریکٹر ہے اسی طرح سے پچھلے دنوں بڑا ترینڈ چلا تھا تیلیویشن پر بھی ہورر ڈرامز کا تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ایک جب ترینڈ چلتا ہے تو وہی چیز چلنا شروع ہوتا ہے اور کافی ٹائم چلی لیکن اب پھر وہ ختم ہو گئے تہی پر نظر نہیں آرہے ہورر ڈرامز جبکہ یہ ایک ایسا مجی ہے میں پیوچھا ہورر مووویز اور مجھے بڑی پسند آتی ہیں لیکن اس میں مجھے لگتے کہ بڑا مشکل کام ہے اس کا ٹریٹمنٹ اور واقعی ایسے کام کرنا کہ لوگ ڈریں کیونکہ مجھے ہورر موووی میں اور کومیڈی موووی میں بلکل اتنا سا فرق ہوتا ہے اگر آپ اس سیٹ پر ہو گئے تو وہ ہورر کے بجائے کومیڈی ہو جاتی ہے لوگ ڈریں گے نہیں ہسیں گے آپ کی فلم کے اوپر تو بری کا مجھے ایکسپیرنس بتائیے گا اور رسپونس کیا رہتا ہے دیکھیں رسپونس تو سیدھی بات ہے کہ باکس آفس پر ایسے پر باکس آفس پر ایسے پر باکس آفس پر باکس آفس پر باقی بات کریں اگر کہانی ویز اور اور ہورر کو شوٹ کرنے میں یہ پریشر بہت زیادہ ہاں رہتا ہے کہ آپ 14 گھنٹے سیریز چیزیں سوچ رہتے ہیں تو ان ترمز of ڈریکشن اگر ایکٹنگ تو اتنا فن ماحول نہیں ہوتا ہم درے رہتے ہیں ہم درے رہے ہیں ہم درے رہے ہیں ہن درے ہی ہنو درے ہیں کبھی بیچاری بیچاری گی ہم درے ہفتا ہے آپ کو کامی درہیں گے務ے کو درے رہے ہیں لیکن کروں کے پیچے لوگوں کو بہت مستی چڑھتا ہے انہیں ہسی آرے ہیں مجھے درے رہے ہیں اندازہ ہے کہ اسے درے جا سایدھتا ہے تو ان کا بڑا ٹاف ٹائم گزرا ہوگا ان کو بڑا جان لگی ہوگی باقی لوگوں کی ریاکشن ہٹا کے اپنا کونسنٹریٹ کرنے میں باقی وہ ایوبیا میں شوٹ ہوئی تھی تو ایک مہینہ کل دیڑ مہینہ ہمارا رہے تھے وہ ایک گھر لیا تھا اسی سب کچھ ہوا تھا مگر ہاں بہت زیادہ اور جان باننے کی ضرورت ہے پاکستان میں ہم اتنا نہیں کر بہتا بہت ایک مشکل کام ہے حرور کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لوگوں کو باقی درانا ورنہ لوگوں کو بڑیں گے تو درانے کے ساتھ چکر ہی ہے کہ وہ اتنا پردکٹیبل ہوگی ہے سب کو پتا ہے کہ یہ مڑے گا تو کچھ آئے گا ایک زور سے آواز آئے گی تو اب کہانی وہ اچھی نئی کہانی لانا جس میں سب کو بتا ہے کہ کوئی نئے گھر میں موو ہوں گے تو وہاں بوت ہوگا اگر ہم دیکھیں اگر ہلی ووڈ کے بھی مثال نہیں تو کافی ٹائم کے بعد وہاں پہ دوبارہ سے ٹرینڈ آیا ہورر موویز کا ہاں ایٹیز یا نائنٹیز میں ہورر موویز اس کے بعد دس پندرہ بیس سال بلکل خطف ہو گئی لیکن اب آپ دیکھیں پہچھلے چار پانت سال میں جو موویز آئے ہیں انسیڈی ایس کونجورنگ اور یہ سب موویز ایک دم سے ایک رش ہوا ہورر موویز اور اس طرف لوگوں کا ٹرینڈ گیا تو چیزیں یہ ہے کہ بہتر ہوتی جاتی ہیں نئے نئے کام ضرور کرنے چاہیے ہیں اچھا ایک اور چیز آپ کیونکہ پروڈکشن میں بھی رہتے ہیں اور اب یوٹیوب کے لیے بھی پروڈکشن کر رہے ہیں فائنینسز کا کافی ایشو ہوتا ہے لوگوں کو کام کرنے اسپیشلی نئے آپ جیسے جو لوگ نے آرہے ہیں ان کے لیے بھی کافی پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے بھی کافی پرابلم ہوتا ہے آپ کو اور پھر اگر ہم شکریہ کیا ہمیں کرنے کے لیے بھر مارک کام کروات ہے کام میں ب יכולت Period کیا کہیں گے اس بارے میں میں کہوں گا کہ خیر ہو گئی ہو جاتا ہے ہاں ہماری پیلی ویڈیو چار ہزار روپے کی تھی ہمیشہ سب کو بتاتا ہوں چار ہزار روپے میں کیا تھا انٹیو کیا تھا چار ہزار روپے کیا اور میرے پر پوری پروڈکشن ہو گئی تھی چار ہزار روپے باقی لوگ دو تین لوگ سالری جو رنٹ ہم کرتے ہیں وہ چار ہزار روپے بہت سستا آپ کیا تھا بہت سستا آپ کیا تھا تو اس میں مجھے سلیم براج کیا تھا تو پہلا انٹیو ہمارا تو سلیم بھائی پر کیا تھا وہ 4k camera اور میرے پر ایج ڈی 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 ایج 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 پڑا ہوا تا ہے تو میں نے کہا کونی بیرے پر یہ لگا تو وہ آرہے ہیں تو وہ انسا ہی آنا چاہیے تو میک اپنے کچھ نہیں تھا میں نے کہا کچھ مسلا نہیں ہوا نہیں تو آپ کو کچھ ہوتا ہے جب کچھ بن جاتے ہیں تو آپ کو در لگتا ہے تو میں نے کہا پہلی ویڈیو آپ کو معافی دیں گے تو آپ کو دیکھیں کہ کون بس میں تو اپنا کام کرے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ساونڈ ساہی تھا ایڈ 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 اچھی لیکن یہ ہے کہ اب ہم اچھا خاصا بجٹ کام اپنی دف سے اچھا کرنا چاہیے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ بات کی بات ہے اگر آپ پہلے سے یہ سوچ لیں گے کہ کسی نے دیکھنا نہیں ہے تو آپ کام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اچھا کام ہوگا تو وہ لوگ دیکھیں گے بھی اور ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ اس کو پہچانیں گے بھی دیکھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی اس کام کو آگے کیا پلانز ہیں کیا کرنے کے لاتے ہیں آگے ہم نے دو سٹوریز کی ہیں لوگ ڈاون ویڈنگ اور ہیپی نی ویر تو وہ سٹوریز کر کے مجھے احساس ہو کہ یہ جو چار کرکٹر ہیں ایسنس انا امی ابو یہ بڑی ان میں پوٹینچل ہے سیریز کرنے کی میں بہت جانبار رہا ہم ابھی ویکنڈ میں لکھنے ویڈی جاتا ہوں ان کی لئے مستقل اپیسوڈ لکھیں اور دوہزار ایکس میں کم سے کم دس ویڈی پیسوڈ تو بنائیں تو وہ جو انٹیلیجنٹ ہیومر کی میں بات کر رہا ہوں وہ میں کر کے دکھاؤں اتنا تو دکھاؤں کہ ایک نظر آئے کہ یہ ٹیم کو لمبا کام کرنا سسٹین کرنا آتا ہے تو یہ پلانز ہیں باقی سیلیبریٹی انٹیوز چل رہے ہیں تو وہ چاہتا ہوں کہ جتنا زیادہ خطرناک کر سکیں اس میں جائیں خطرناک سے مطلب سوالات کچھ خطرناک سے مطلب مطلب کیا بولوں خطرناک سے مطلب خطرناک سے مطلب خطرناک سے مطلب جتنے بڑے سیلیبریٹی کے پاس جتنا زیادہ کانڈید انٹیوز میرے انٹیو کی بلکل لگتا ہے کہ دو بیٹکے بات کرنا ہے اور اکثر سیلیبریٹی بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ وہ اتنا کانڈید اور مجھے بعد میں بولتے ہیں ہم نے یہ بھول دیا تو وہ مجھے چاہیے کہ ہم جتنی بھی ہماری mainstream lot سب کے ساتھ مومنٹ اچیو کر پائے تو مزا رہے گا ابھی ہوسٹنگ بھی کر رہے ہیں کیسا زیادہ مزا ہوسٹنگ میں آتا ہے ہوسٹنگ 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 یہ تھی کہ مجھے ہنگامی بنیادوں پہ چینل شروع کرنا تھا اور میرے پاس ایسا کوئی بندہ یا بندہ مل نہیں رہا تھا بندی یا بندہ مل نہیں رہی تھی اب رہا تھا کہ جو اس طرح کے سوال کرے اور خیلی جو یا جو ہوسٹنگ بھی شروع کرنی پڑی تو اس طرح کا فکر کیسے چینل پہ مہینے میں تین چار وڈیو چاہتے ہیں اگر میں ہوسٹنگ بھی پس ہوسٹنگ یا کسی اگر ہوسٹنگ اور میں سرک اوٹس کروں یہ سب پہو جب آپ نے پہ سٹارٹ کیا یا پہ سوشال میڈیا پہلے آپ نے فیس بک پہ جو ہے ویڈیو سٹالے اور اس سے start کیا نہیں ہمارے تو بیسے ہم چاروں پلاتفارم پہ لیکن ہمارا مین چینل ہاں یوٹیوب چینل ہی ہے فرز دیو وہی launch کیا اب ایک یہ چیز بھی ہو گئی ہے اگر آپ اس کو پوزیٹیوی دیکھیں تو بھی سہی ہے کیونکہ بہت سارے چینلز ہوں وہ یوٹیوب پہ آرہے ہیں جس میں کہ اکسر جو ہے کونٹنٹ کے اوپر اتنے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی کیونکہ ایسا جس کوئی اتنا چیک ان بیلنس نہیں ہے جیسے کہ ٹیلیویشن کا تو ہے جو چیک بھی کرتی ہے دیکھتی ہے پہمرا بھی ہے یوٹیوب پہ بھی اس طرح کا کچھ نہیں ہے کہ اتنا چیک ان بیلنس ہو ہر طرح کا جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ بنا کے اور اس کو لگا دیتا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے چیک ان بیلنس یا پھر ابھی ایسا ٹائم ہے کہ سب لوگ بس اپنا کام لائیں اور اس کے اوپر ڈالتے جائیں ہاں نہ کریں کیونکہ ہمارا پروblem ہے کہ ہم مورل ویلیوز میں زیادہ لگ جائیں گے اگر ہم سنسرشپ میں آتے ہیں تو میرے ساب سے تو بالکل نہ کریں کوئی ضرور نہیں ہے اور اگر کوئی فضول چیز چل رہی ہے بہت زیادہ ملین بلینز میں چل رہی ہے تو وہ ہمیں پسندہ ہی ہماری باہم کو تو اچھی بات ہے ان کا بھی پتہ لگ رہا ہے ٹیسٹ تو نہ کریں ایسی چیز تو زیادہ چل جاتی ہے اور ہیٹ بھی ہو جاتی ہے ہیٹ ہو رہی ہے تو مرد ہوتا ہیٹ نا سیکریٹلی چلے thank you so much Aysan and I wish you all the best آپ کے نئے پروڈیکٹس میں اور اس کے ساتھ ہی ایک بریک لوں گی یہاں پہ اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں کہیں مچ جائیے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان میں ہوں اسمہ اور ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے لئے انٹیٹینمنٹ کی چیزیں بہت کام ہیں اور ہماری سب سے بڑی اور واحد انٹیٹینمنٹ جو مانی جاتی ہے وہ ہے ایٹنگ آؤٹ یعنی کہ ریسٹرانس میں جا کے کھانا کھانا لیکن انپورچنیٹلی پچھلے ایک سال میں کوویٹ کی وجہ سے یہ کام بہت زیادہ افیکٹ ہوا ریسٹرانس بند کر دیئے گئے بہت مہینوں بند رہے لوگوں کی ایکٹیوٹیز بھی کام ہو گئیں گھروں میں لوگ بیٹ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹران اونرز تھے انہوں نے بہت سا پر کیا اور اس انڈیٹری سے جتنے بھی لوگ افیلیٹیٹ تھے چاہے وہ ریسٹران اونرز ہوں شیف ہوں یا ویٹرز ہوں جتنے بھی لوگ تھے سب کے بہت ایک ٹف ٹائم گزارا لیکن اب حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں ریسٹرانس پھر کھل گئے ہیں ایسا بھی اس کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ رسٹرکشن ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی ایٹیز ریسٹرانس اب کھولے میں ہیں آؤڈ ڈور سیٹنگ کا رینجمنٹ پور پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس کو فالو کرتے ہوئے لوگ اپنا کام جاری رکھ رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ اس ٹوڈیو میں ایک ریسٹران اونرر یہاں پہ موجود ہیں علی نقوی جنہوں نے اس ٹائم پیریر سے گزرے اور سروائف کیا اور دوبارہ سے اپنے ریسٹران جو ہے اس کو کھولا اس کو چلا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علی علیکم اسلام کیسے ہیں آپ خیریت سے الحمدلہ اللہ بات کرتے ہیں اچھا یہ بتائے کہ پہلے تو کہ ریسٹران کھولنے کا خیال کیسے آیا ہے پروبیمز کے لئے ہم بات میں آئے گے آہ 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 اور کافی کافی اس کو پذیرائی میں لئی پذیرائی اور کافی مشہور ہوا اگنم سے اسپیشلی کہ آپ کا جو کھانا ہے جو اسپیشیالیٹی ہے آپ کی اس کے افغانی فوڈ کی اور اس میں چپلی کباب اور افغانی بوٹی وغیر وہ کافی اگم سے ہٹ ہوئے اور لوگوں نے پسند بھی کیا بہت اچھا تیز بھی ہے لیکن ریسٹرون کھولنا ایک کھانا کھانا ہم سب لوگوں کو کھانا پسند ہے ہر ایک کا اپنے تیس بھرس بھی ہوتے ہیں ہر کھی اور اچھکال تو فوڈ بلوگر بھی آپ کو پتا اتنے آگے ہیں جس کو کھانے کا شوق ہوتا ہے وہ کچھ کھانا کھائے گا کھیں پہ پھی جا کے لگ دے گا کسی بھی فوڈ پیچکے اوپر لیکن بہتا تھوار پہی رسٹرونٹ کھولنا اور پھر اس کو چلا نہ یہ کچی آسان کام نہیں اس کے لئے ایک الگ ترہا کی آپ کے پاس ایک ٹیمپریمنت ہونا چاہیے اور اتنی آپ کے پاس بارداش بھی ہونا چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو چلا سکے تو کیسے ایکسپیرنس رہا ہے؟ آہا yes it was pretty tough کافی اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا لگتا ہے کہ آپ نے ایک آؤٹلیٹ کھولا اور پھر چلانا شروع کر رہا ہے انوانٹری لائے اور وہ بکنا شروع گیا آپ کو ہر طرح کا کنزیومر آتا ہے اس میں ہر طرح کا اچھے بہت ہیں برے بہت ہیں مللہا ہر طرح کی آپ کو ڈیفرنٹ ویریشن ہوتی ہے فائدة ڈیوچ باردین سے مجھے کہ میرا د printers مرکیٹنگ Sergey & Client Servicing وہ بہت نکی ہے آپ کو 똑وتوں captiv director کیوں بات اس سے آئی کر سرگان کچھٓمنے کا مطابق کچھ سستی کیلتے ہیں اس کے پیالا جہاں جا ہی تو م sp자ی کو کردما میرا ستافzel کوچس شاہر مینجر کو بہتها ہی تو ہم کلائنٹ کو یا جو کسٹومرز ہیں ان کو دیل کرنے میں تا مختلف نہیں افغانی فود کا ایڈیا کیسے آیا کہ یہ چیز ہونے چاہیے مطلب بار بی کیو ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہی بیاری بوٹی فلاں چکن تکے اور کباب تو ایوانی چیزیں چیزیں یکی بیاری بوٹی فلاں وں میں بیاری بیاری بری 좋 جو بیاری باشی ہے میں بان دماغ میں دی وہ جو جیزار ہونے سب آرام ورہا تو وہ نویے پ 받아 supportive اچھا تو وہی تیسٹ اور وہ کانا ہے آپ یہاں پہ لے آئے اور باقی لوگوں نے پسند بھی کیا اور کچھلا بھی کافی ایک چیز اور کہ اس میں کافی ساعدہ آپ کو ڈیپینڈنسی رہتی ہے اپنے شیف کے اوپر اور اس کا فلیور کیا ہے اس کے ہاتھ کا فلیور کیا ہے ریسیپی کیا ہے اور اوجا صاحب نے کہا ان کو ڈیل کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ خود تو شیف ہیں نہیں تو پھر کسان یہ اب بن گئے ہیں چاہتے سال سے ایک رسولان رسولان زیادہ میں نے ک 역رائے سے ڈیل کرے ہیں علم دل دل نکھا ہوں ایکانی میکنے چلیے ہوں 100% بڑا شیف اور پھر انجا دیکھ سے دیر دششے دیا نے دن راہ دیکھ دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دل دیر اور اور جب ورگ دائی میں بند ہوا تو تو مجھا خود اکثر بہتر دل چاہ رہا تھا کہ کچھ کھا کھو پگاؤں تو میں ہم ہم دیکھا کرے ہیں تو میں ہم ہنڈر پرسند ہم ہمارا ہوں ہمارا ہوں میں بنا سکتا ہوں اس میں چیز دیکھا سکتا ہوں اگر ریسرون نہیں چلا تو کئیں اور شے کی جاب کرتے ہیں کئیں اور شے کی جاب کرتے ہیں ٹھوڑا سا یہ بتائے گا کہ لگڈاون جب سٹاٹ ہوا اور اگر سے کبھی اورڈر کھر اور برسرون بند کر دیا جائیں گے تو اس سے بہت زیادہ کام افیکٹ ہوا لگوں کا بند ہو گئے ریسرون بلکل اور اور دوبارہ نہیں کھولے آپ نے پھر بھی حمد کی اور دوبارہ اب کھولا ہے ریسٹران اور چلا رہے ہیں تو یہ جو تف ٹائم تھا یہ کس طرح سے گزرا ہے یہ یہی تفیر ہے آپ کے حوالے سے پھر ریسٹران کے حوالے سے بہت برا گزا ہے یعنی ای ٹویٹیم جاتی ان کو میں نے ہیلپ کرنے کی کوشش کریں جب اجازت بھی مل گئی ڈیلیوری وائے رہے گی تو میں نے بیچ میں کھولا تھا اس کو رمضان کے بیچ میں لیکن وہی ہے کہ لوگ درے ہوئے تھے دلیوری بھی اس طرح سے نہیں ہوئی تھی لیکن بہت زیادہ ترین چل گیا تھا ان لائن ڈیلیوری کا اور آج کل تو کافی زیادہ وہ چل رہے ہیں آج کل تو بہت زیادہ چل رہے ہیں لیکن انیشیلی آفتر دلوگ ڈیلیوری جب کھولا تھا جو بھی دور رہے ہیں اس طرح سے ہمانے بھی نہیں مہا لگتا میں دو مہینے کے بعد ایک بس سوال مہینے کے بعد اس کو منتیں گے جو ڈیلیوری کافی بہت زیادہ چل رہے ہیں بنید رہے ہیں جو زیادہ طرح کی زیادہ ڈیلیوری اور اور وہ مرحل میں جانتے ہیں اور وہفترٰ ستاکتے ہیں جو زیادہ طرح کی زیادہ ڈیلیوری چل رہے ہیں اور شیف آئرہ بھی میرے چھوڑ کے چلا گیا تھا ہوں آئرہ بہتر ہی تو اب جب دوبارہ سٹارٹ ہوئے تو کیسا رسپونس ہے اس کیا آن لائن آپ کو زیادہ اچھا رسپونس ملتا ہے یا پھر اب لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے اور آرہے لوگ آتے ہیں بلکل آتے ہیں اور ہمارے ساؤت کے جو ڈی سی صاحب ہیں کی ان شوز کے جو آپ جو ہیں اسو پیز جو ہیں مکمل طریقے سے فالو کر رہے ہیں تو ہم نے اپنا سیڈنگ ارنیجمنٹ بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے چھے چھے فوٹ کے فاصلے پہ کر رہے ہیں صحیح اچھا ایسو پیز کیا ہیں اور ان کو کس طا سے فالو کیا جا رہا ہے اور کیسے کرنا چاہیے اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک لوں گے یہاں پہ بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں ہمارے ساتھ رہیے اپنا پاکستان میں ہوں اسمہ اور علی نقبی میں ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ریسٹوران اونر ہیں کیا کیا دفکلٹیز ان کو پیش آئیں اور ان کے جو ساتھ کام کرنے والے ہیں اور جو ریسٹورانٹ اونر سے ان کو کیا کیا دفکلٹیز پیش آئیں کووڈ کی وجہ سے لوگ ڈاون کی وجہ سے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اچھا ایسو پیز جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے علاو کی گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہی اناؤنس کی گئی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئی ریسٹورانز کو اجازت ملی کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں گے کیا ایسو پیز ہیں اور کیا وہ صحیح طرح سے پیش آئیں ہوتے ہیں اس میں Gone ہونے هستم ہے لیکن Exhale There is baz которые thirteen barbers cho ac ali ڈی ساہب نے اس میئے شوم کہ ایسو پیز بنے کے دی فالو IsRadiostar آپ کے چھوڑ ٹھیک ہے پیز نظر آپ پی puesto پیز رہے ہیں مجھے ایک دن چھوڑ کے آگے دن چھوڑ کے مجھے کافی کامپیٹنٹ لگے وہ سب لوگ جو آتے ہیں جو کسٹمرز آتے ہیں کانے کے لئے آتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں حسنی وہ نہیں کرتے مطلب مطلب نہیں کرتے تو انہیں یاد دیا نہیں کرانی بڑھتی شوق میں تو ہوتا ہے کہ لایکن کو بہت دیاں ہے کہ تو میں ایک سے یہ دیکھا ہے کہ لوگ مہن کے نہیں آرہے ہوتے اور بلکل بھی وہ اس چیز کا خیال نہیں کر رہے ہوتے تو وہاں بے آپ لوگ کیا ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس وفیس کو فالو کریں ہم نے ایک دفعہ دو دفعہ بولتے ہیں اس کے بعد نہیں سنتے ہیں تو مطلب کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے اچھا لوگوں کا کھانے کا جو ٹیسٹ ہے جو ٹرینڈ ہے کچھ چینج ہوا ہے آپ in the past few years آپ نے دیکھا کہ کچھ چینج آیا لوگوں کا کیونکہ مجھے ہی لگتا ہے کہ اب ہی لوگ بہت زیادہ بیرائیٹی اب ان کو چاہی گے جو ایک ٹائم تھا کہ ہم لوگ صرف کراچی میں اگر ہم دیکھا جائے تو سب بریانی کڑھائی حلیم ان چیزوں کے اوپر زیادہ لوگوں کا پروپس ہوتا تھا سٹیکس کے لئے سٹیک ہاؤس لوگ چلے جاتے لیکن اب اس میں بہت زیادہ بیرائیٹیز آگے ہیں لوگ اب چاہتے ہیں کہ وہ سٹیک کے لئے بھی جاتے ہیں تو وہ الگ طریقے کا کچھ نیا سٹیک ہو جو کہ بہت سارے ریسٹرونن آج کل نئی چیزیں لے رہے ہیں تو چینج ہوا ہے لوگوں کا ٹرینڈ چینج ہوا ہے ٹیسٹ بدلا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم چوئیس کے اندر کلاسیفائی کر سکتے ہیں نئی چیز آتی ہے تو وہ شورٹ ٹرم کے لئے تو بہت اچھی ہوتی ہے کلی موں اور پاک مانگولیاں takیسی کریں جو آپ نے بینا کھر لے ایک دفعہ کھالیا آپ نے دو دفعہ کھالیا آپ نے تین دفعہ کھالیا لیکن آپ ہبیند مسئلہ کو اپنے پرانے کھون مجدل یہ ایک فیکٹ ہے نئی چیزیںony browse آپ کے لئے ایک بہت 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 پرانے پتشاہیے یہاں ہے پاکستانیوں کو چاہیے وہی نیاری بھائی، کڈای، بریانی آپ کے رسارون پر کون اس کی طرح کاری کھائی جاتیت ہے کس پر کم چاہیے بھی پسند کیا جاتی ہے ہمارے رسارن پر ہمارے جو چپلی کباب ہیں یہاں در بیسالر اور آب ہی نئی لوگیشن میں بھی چپلی کباب اس کی طرح اس کے طرح اس پر چھنی وہی تیسٹ نہیں ہے نہیں نہیں میں نے ہی نئے والے ٹرائے بتائی بالکل وہی ہے کیونکہ یہ دیکھر آپ کے شیف چینج ہوئے تو پھر زائکہ بھی چینج ہو جاتا ہے نہیں نہیں بالکل وہی ہے میرے پاس جو میں بنواتا ہوں وہ بیسکلی تو وہ ریشو جو ہوتے ہیں وہی رکھے جاتے ہیں اور یہی چپلی گاپ کڑائی جو ہے یہ کڑائی تو ہاں وہی ہر جگہ کی بھی 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 چینج کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ پر ایٹی لاسکتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے چینج کر سکتے ہیں بات لوگوں کو کھانا وہی چاہیے ہوتے ہیں آپ جب بھی ہائرینگ کرتے ہیں جیسے اپنے سٹاف کی ہائرینگ کرتے ہیں سپیشلی شیف کے جو کھانا بنا رہا ہوتا ہے تو کیا چیز دیکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ریشپی آپ کی اپنی ہوتی ہیں یا پھر شیف اپنی لے کر آتے ہیں دیکھیں کیونکہ ہمارا جو کور مینیو جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ بیک بون ہے پورے بزنس کی بیک بون جو ہے وہ میرا کور مینیو ہے چپلی گواب آفغانی بورٹی اور اس کے اندر جو ہے ہم زیادہ مطلب اس کی چلنے نہیں دیتے ہیں جانی شیف کی یعنی وہ بولتا ہے کہ میں بہت اچھا بنا سکتا ہوں میں بڑا زبردست ہوں میں یہ در بھی بناتا تھا وہ در بھی بناتا تھا لیکن اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں یہ فالو کرنا ہے ہماری جو ریسپی اس کو فالو کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے اسے آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے تو عام طور پہ میں میں شیف ہائر کرتے ہوئے یا کوئی بھی ہائر کرتے ہوئے یا ٹیم پلیر دیکھتا ہوں جب آسانے کی آدھتا ہوں کیونکہ میں بڑا جمہوری پسند آدمی ہوں خود بھی تو تو ایم ایم پلیر تو تیم دیویلپنی جو تیم کی اندر سیٹل ان ہو جائے تو ایم پریفر تیم کنید او پرسن اگر ینگ بھی اوکوئی مطاقی میری ریسپی یہاں سے جو ہے یہاں پہ چیخے گا اور اس کے بعد اگری کئی اور چلا جاتا ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ریسپی شیف ہیں ان کو مرید لیا جاتا ہے اپنے پاس بولایا جاتا ہے ام نے دیکھا بھی پچھلے دنوں بھی بھی فور پیج کے پر بڑی لڑایی ایک دو ریسپی ریسٹرانس میں جیتی بھرگر جوانس تے اور ان کی بھرئی اون لائن لڑائی چل رہی تھی کیونکہ وہ یہی کہ وہاں کا جو شیف تھا وہ دوسرے ریسپی ریسٹرانس چلا گیا اور انہوں نے بیسے ہی بھرگر ریسپی ریسپی بھرگر لانچ کر دیا تو وہ کافی ہوتی بھی ہوتی ریبیت رہی تھی تو یہ بھی ایک در ہوتا ہے یہ ہے بہتا ہے لیکن وہی ہے کہ جس کے نصیب میں جو کچھ ہوتا ہے اسے وہ ملتا ہے اس سے ایسا فرق نہیں بڑھتا یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس نے گھبرانا نہیں چاہیے اگر دوسرا بھی کول لیا ہے اس نے ہاں سے بھائر کر لیا ہے تو کسی کا کام رکھتا نہیں ہے اس کا کام اپنے فلو سے چلتا رہے گا ایک کام کیلئے ہو سکتا ہے پھر وہ چلتا رہتا ہے نئے لوگ اگر اس فیل میں آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے بھی ریسنٹلی سٹارٹ کیا دو تین سال ہوئے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے آپ کی طرح سے ایسے تھے جو کہ ننو نے نیا یہ کام سٹارٹ کیا کیونکہ دو تین سال پہر یہ کام بہت زیادہ چل رہا تھا اور بہت سارے لوگ اس فیل میں آئے لیکن پہ کوویٹ کی وجہ سے کافی کافی ڈسکوریج بھی ہوئے ابھی بہت سے لوگ ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دینا چاہیے رسٹورانٹ کھولنے کے حوالے سے ہاں رسٹورانٹ کھولنے کے حوالے سے لیکن اگر آپ نے اپنا دماغ بنا دیا کہ آپ نے رسٹورانٹ کھولنے ہیں تو اس میں دو تین کور چیزیں اس کو خیال میں لکھئے ایک تو اگر 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 مطلب 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 سور Uhh سور مٹ مطلب اگر شمال پھالوس ہاس جب خلال مطلب مطلب تعمل بل snapshot باو تو یا بگم دوسراء لوگ کہ آپ کے ٹیسٹ، آپ کا کھانا، سب چیزیں بیکار ہیں اگر لوگوں کے لئے نہیں آتے تو وہ بیکار ہے وہ جگہ لیکن لوگوں کے لئے ایک سکسسفل رسولان ایک سکسسیبل لوکیشن ہو اور اب جبکہ ایک محولی ایسا ہو گیا کہ ایک اوڈور سٹنگ کا ہو گیا تو میں بہت سائے رسولان سے دیکھے کیونکہ وہ اس وجہ سے بند انہیں کرنا پڑا کیونکہ ان کے پاس اوڈور جگہ نہیں تھی بلکل ساتھ میں کوئی پلوٹ بھی نہیں تھا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی اگر لوگوں نے اوڈور ارنجمنٹ کیا بھی تو وہ اچھا نہیں تھا لوگ وہاں کھانے کے لئے تو وہاں پہ جا رہے تھے لیکن لوکیشن کی وجہ سے پھر وہاں پہ آوائٹ کر رہے ہیں اس کو تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی اور ای ویش یو اللہ بیسٹ کہ آپ کا جو نئی لوکیشن پہ ہے اس میں بہت اچھا آپ کا کام چلے بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم یہی پہ ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا لیکن جانے سے پہلے آپ سے کہوں گی کہ ہمارے ساتھ پیس ٹی وی نیٹ ور کے ساتھ جڑے رہنے کے لئے ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے ہمیں فالو کیجئے انسٹرگرام ٹویٹر اور فیس بک پہ اپنا بہت خیال رکھیں عثمان خان جی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ